بسم اللہ الرحمن الرحیم امام محمد کی علیہ السلام جن کی عمر اس وقت تقریباً نو سال کی تھی ایک دن بغداد کے کسی گزرگاہ میں کھڑے ہوئے تھے اور چند لڑکے وہاں کھیل رہے تھے کہ اچانک خلیفہ معمون کی سواری دکھائی دی سب لڑکے ڈر کر بھاگ گئے مگر حضرت امام محمد کی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے رہے جب معمون کی سواری وہاں پہنچی تو اس نے حضرت امام محمد کی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحب زادے جب سب لڑکے بھاگ گئے تھے تو تم کیوں نہیں بھاگے امام علیہ السلام نے بے ساختہ جواب دیا کہ میرے کھڑے رہنے سے راستہ تنگ نہ تھا جو ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ ڈرتا نیز میرا حسن زن ہے کہ تم بے گناہ کو ضرر نہیں پہنچاتے معمون کو حضرت امام محمد کی علیہ السلام کا انداز بیان بہت پسند آیا اس کے بعد معمون وہاں سے آگے بڑھا اس کے ساتھ شکاری باز بھی تھے جب آبادی سے باہر نکل گیا تو اس نے ایک باز کو ایک چکور پر چھوڑا باز نظروں سے اوجل ہو گیا اور جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی جس کو دیکھ کر معمون بہت حیران ہوا تھوڑی دیر میں جب وہ اسی طرف لوٹا تو اس نے حضرت امام محمد کی علیہ السلام کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ وہیں دیکھا جہاں وہ پہلے تھے لڑکے معمون کی سواری دیکھ کر پھر بھاگے لیکن حضرت امام محمد کی علیہ السلام بادستور سابق وہیں کھڑے رہے جب معمون ان کے قریب آیا تو مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ صاحب زادے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں اور صلاتین اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہلِ بیتِ رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں یہ سن کر معمون بولا بے شک تم علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے فرزند ہو پھر ان کو اپنے ساتھ لیتا گیا موسیٰ رضا علیہ السلام